طاقتور ترین توفان یاغی نے میانمار میں بھی تباہی مچا دی میانمار کی فاؤز کے سربراہ نے امداد کی اپیل کر دی حکومتی کرتا دھرتا عبام کے ریلیف کے لیے دیگر ممالک سے رابطہ کریں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بحالی کے کام فوری طور پر شروع کیے جائیں غیر ملکی میڈیا کے مطبق لینڈ سائیڈنگ اور سلاب سے چھاسٹھ افراد حلاق جبکہ دو لاکھ پینتیس ہزار سے زائد بے گھر ہو چکے میانمار میں تین سال کی خانہ جنگی کے سبب بترین حالات سے دوچار عبام سلاب سے مزید پریشانی میں محبت اللہ ہے طاقتور ترین توفان یاغی نے میانمار میں بھی تباہی مچا دی میانمار کی فاؤز کے سربراہ نے امداد کی اپیل کر دی حکومتی کرتا دھرتا عبام کے ریلیف کے لیے دیگر ممالک سے رابطہ کریں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بہالی کے کام فوری طور پر شروع کیے جائیں غیر ملکی میڈیا کے مطبق لینڈ سائیڈنگ اور سلاب سے چھاسٹھ افراد حلاق جبکہ دو لاکھ پینتیس ہزار سے زائد بے گھر ہو چکے میانمار میں تین سال کی خانہ جنگی کے سبب بترین حالات سے دوچار عبام سلاب سے مزید پریشانی میں محبت اللہ ہے